اسلام علیکم ناظرین یہاں کے حالات دکھائیں گے آپ کو کہ کیا حالات ہیں یہاں کے اور اس وقت جو سیل پرچیز ہے دکانوں کی وہ کیا ہے اور جو گاہک ہے پچھلے سال کے نسبت اس سال کتنے گاہک آ رہے ہیں آج آپ کو چل کے مارکیٹ کا سروی کرواتے ہیں ناظرین ہم مارکیٹ میں اب موجود ہیں بات کرتے ہیں آپ دکانداروں سے جانتے ہیں کہ جس طرح مہنگائی کا سلسلہ برقرار ہے مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس حوالے سے اب جو سیل پرچیز کرنا چیزوں کو اس حوالے سے جو اب گاہک ہے کیا اس کی قوتیں خرید میں بھی رہا ہے چیزیں خریدنا کیونکہ جس طرح مہنگائی تو بڑھتی چلی جاری ہے لیکن لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ رہی دکاندار بھی اس حوالے سے کتنے پریشان ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جس طرح سے اب مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اب جو پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں تو اس میں اپنا گزشتہ ایک سال کی نسبت کتنی کمی آئی ہے بہت زیادہ کمی آئی ہے کام بالکل بھی نہیں ہے کام ختم ہو گیا مارکیٹ سے لوگوں کے پاس قوتیں خریدنی ہے خریدنے کے لیے وہ اپنے کھانا پورا کریں گے یا مال خریدیں گے جس نے دو سوٹ خریدنے تھے وہ ایک سوٹ بھی نہیں خرید رہا اس وقت بہت مشکل علاہت ہوئے پڑے ہیں دن میں تقریباً پہلے گاہ کے آنے کی ریشو کیا تھی اب تقریباً کتنی ہے پہلے جیسے پچاس گاہ کے آتے تھے نا اب دس گاہ کے آرہے ہیں اس طرح یعنی کہ بوٹ ڈیوائیڈ ہو گیا کام دکانیں بڑھ گئی ہیں خرچ اخراجات بڑھ گئے ہیں بل وغیرہ بوٹ ٹھوک کر آرہے ہیں دکان کا کتنا بل ہے اس دفعہ اس دفعہ سات ہزار روپے میں ملا کہا میں اتنی جتنی آمدینی ہوری ہے گھر کا بل دکان کا بل ملا ملا گھر کا بل بائس ہزار روپے آیا ہے صرف ایک پنکھا اور ایک فریج چلتا ہے صرف اس کا بائس ہزار روپے بل ہے تو آمدینی جتنی ہے کہ کاروبار سے تو اسے پھر گھر کا سسٹم چلانا کتنا مشکل ہوگ�� ناممکن ہوگیا ہے سسٹم مشکل نہیں ناممکن ہوگیا چلے نہیں رہا گیا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے مشکلات پیش آخری ہے کاروبار کرنا بھی کتنا مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا کاروبار ہے ہی نگاہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی مال لینے کے لیے جن کی شادی ہو رہی ہیں وہ مال ہی نہیں لے رہے ہیں مال تقریبا اگر ہم بات کریں جسے جہیز بنتا ہے چیزیں خریدی جاتی ہیں دولنگی کپڑے خریدے جاتے ہیں تو اب جو اپنا وہ سارا سسٹم پہلے کتنے تک اگر ہم کمپیر کریں کتنے میں بن رہا تھا اب تقریبا وہ سسٹم انہیں کتنے کا پڑھ رہا ہے اصل میں مہنگائی کا تناسو بہت زیادہ بڑھ گیا پہلے ہمارا سوٹ ہوتا تھا 1200 کا ہزار کا اب وہ 2200 روپے کا سوٹ ہو گیا تقریبا ڈبل ہو گیا جس نے دو تین سوٹ لینے تھے وہ ایک سوٹ میں گزارا کر رہا ہے جو لوگ پہلے دو سے تین سوٹ خریدتے تھے اب وہ ایک سوٹ خریدنے پر مجبور ہیں اور اس حوالے سے جو مہنگائی کا سلسلہ ہے مہنگائی کا توفان ہے یہ بھی اس حوالے سے برقرار ہے مزید دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں سلام علیکم مہنگائی جس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو موجودہ حالات میں اب یہ کاروبار کتنا مشکل ہے کاروبار کے بہت زیادہ لات خراب ہو گئے ہیں جو گاہ کے دس تھان لیتا تھا وہ ایک تھان لینے آگیا کاروبار کے بہت زیادہ لات خراب ہو چکے ہیں دن کی سیل اب کتنی ہو رہی ہے دن کی سیل جس کی پچاس ہزار پر کی سیل تو اس کی بیس ہزار پر کی سیل ہو گئی یہ حدیث سے بھی کم سیل ہو گئی ہے جب میں گئی بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنی دکانداروں کے عامد نہیں کم ہو بلکل بلکل ایسے بلکل ایسے ہی ہے اب کیسے سسٹم سارا سرکل کیسے جا رہے ہیں دکانیں جس طرح کرائی کی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بجلی کے بیل اور سارا سسٹم کرنا جتنا بھی ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں پوری کرنا بہت مشکل ہو گیا کاروبار بہت مشکل ہو گیا رینڈ بہت مشکل ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار پر دکان کا رینڈ ہے دو دکانوں کا بہت مشکل ہو گیا رینڈ نکاننا یہاں پچھلے سال تقریباً اگر ہم بات کریں سیزن کے والے سے کیونکہ شادی کا بھی سیزن ہے تو کتنی سیل ہو جاتی تھی اور اب رسبتاً پچھلے سال کتنی ہو رہی ہے پچھلے سال ہمیں ان دنوں میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا کھانے کھانے کا ٹائم ہی باپ کیا گمارگیڑ کے لائٹے سناٹو ہے پڑھا ہے کاروبار بلپل بھی نہیں ہے سیزن میں نہ سردی پڑھ رہی نہ گرمی پڑھ رہی لوگ بیٹھے موٹا مال نکالتے تو گاہ گرمی کا مانگتا ہے گرمی کا نکالتے تو گاہ موٹا مال مانگتا ہے کیے کیا وجہ بس موسم نہیں آرہی نا موسم کی بھی تو یہ بتائیں پہلے تو آپ بتا رہے ہیں جس طرح آپ کھانے پینے کی فرصت نہیں تھی آپ پھر جتنی لیبر تھی کم کر دیا ہے ہمارے پر چار لڑکے کام کرتے ہیں ہمارے دو لڑکے کام کرتے ہیں دو لڑکے کام کرتے ہیں سن سکتے ہیں کہ جو لڑکے کام کر رہے تھے پہلے اس دکان پر چار کر رہے تھے اس حوالے سے جو دکاندار ہیں بہت پریشان ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جا رہے اور اس حوالے سے جو گاہک ہے گاہک کی قوت خرید میں اپنی چیزیں ہیں گاہک اس طرح سے خرید نہیں پا رہا اور اس حوالے سے جو دکاندار ہیں وہ بھی بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں مزید بھی جو دکاندار ہیں بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت کاروبار کے اور کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام کاروبار کس ٹیم کیا حالات چل رہے ہیں پہلے جیسے نہیں رہے تقریباً فیپٹی پرسنٹ بھی نہیں رہے پہلے مار گیٹ میں رشت ہوتا تھا مار گیٹ میں آپ دیکھیں کیمرا سے دیکھیں بلکل بھی گاغ نظر نہیں مار گیٹ میں ابھی تو ایسے سیزن بھی تقریباً شادیوں کا ہی ہاں شادی وہ سیزن ہے گرم کا سیزن لیکن گاہ مہنگائی کی وجہ سے وہ آتے ہیں کہتے ہیں مہنگائی تنی ہم اپنا گھر کا راشن پورا کریں یہ خریداری کریں کیمتوں کے اگر بات کریں تو کتنے فیصد اضافہ آیا ہے جو نورمل سوٹ کی بات کریں جو پہلے ہزار روپے تک تھا اب وہ کتنے کا ہو تقریباً وہ چودہ سو روپے کا سوٹ ہو گیا جی جو ہزار کا تھا نا چار سو روپے جو نا قیمت بڑھی ہے یہ ہماری چادر ہیں ان کے چادرے وغیرہ ان پہ بھی ایک چادر پہ ڈیٹھ سو دو سو دھائی سو تک کا ریٹ بڑھتا ہے پرانے ریٹ کا ہی مطالبہ کرتا ہوں ہاں جی کہتا ہے کہ یار اب اتنا مہنگا ہم لے جائیں تو آگے خریدنے والوں کی وہ نہیں سکت کہ اتنی مہنگی وہ خریدیں ایک تو پہلے بہت مہنگا ہی ہے پھر وہ کہتے ہیں بس کیا کریں گھر کا راشن پورا کریں چادرے وغیرہ خریدیں بس مجبوری میں جو کام وہ کر رہے ہیں مجبور ہو گئے بچارے خریداری کر رہے ہیں قریباً بات کرتے ہیں کاروبار کے حوالے سے تو اب جو تاجیر حضرات ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں تو ان کی آمدنی جو پہلے پچھلے سال جو نکلتی تھی سالانا یا منتلی جو بھی ہم کریں تو بہنسبت پچھلے سال اس سال اب کم ہو گئی ہے بے شک مہنگا ہی بلکل کم ہو گئی ہے کیونکہ پہلے ہماری خریداری جو ہوتی تھی مقصد چلو خریداری کرتے تھا جو سمجھو ایک لاک میں ہوتی تھی آج وہ خریداری ڈیڑھ لاک میں ہو گئی ہے بلکل کم ہو گئی ہے بلکل کم ہو گئی ہے اسی طرح تو دکاندارہ ذرات بھی پریشانکاروبارک کی وجہ سے پروفٹ کم ہو گئی ہے تو گھاگ بھی اب نہیں وہ کرتا گئے جس طرح سے آپ نے بلکل لائٹیں بڑی کم کی ہوئی ہے بجلی کا بل کتنا ہے بجلی کی وجہ سے لائٹیں کم کریں بل تو پہلے ہمارا آتا تھا پندرہ سو روپے سولہ سو روپے اب ہمارا تقریبا پانچ ہزار کا بل ہاتا ہے پندرہ سو ہوالا تقریبا تین چار گناہ بڑھ کرتا ہے جی جی گھر کا بل کتنا ہے گھر کا بل بھی اسی طرح ہے پہلے ہمارا تین سو یونٹ ہوتا تھا تو تین ہزار بل ہاتا تھا آج تین سو یونٹ کا بل دس ہزار ہے تین سو بل ہی جائے تھا تو عامدنی تقریبا جو ہے اس کی کاروبار کی تازی کمانے آلے وہ بھی پریشان ہیں جو دکندار حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں دکندار حضرات بھی پریشان ہیں اور جتنے لوگ کام کرتے ہیں دکانوں پر وہ بھی بڑے پریشان ہیں اس حال سے ان سے بھی بات کرتے ہیں اپنا جس طرح سے اب کام ملنے کی ریشو بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو ان کا جو جتنے بھی لیبر کام کرتی ہے دکانوں پر ان کا جو گھر کا سرکل ہے وہ چلنا کتنا مشکل ہو گیا یہ کتنے یہ لوگ پریشان ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ دے گا کہ جس طرح سے آپ مہنگائی کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں گروزی روٹی ملنا بھی بڑی مشکل ہے گھر چلانا مشکل ہے تو موجودہ حالات میں اب کاموں پر جس طرح لوڈ کم ہوتا جا رہے ہیں دکان دار جو آپ لیبر ہوتیوں سے کم کرتے ہیں اس سوال سے کتنے مشکلات ہو بہت مشکل ہوئی جا رہی ہے سب سے بڑی بات ہے بجلی کے بلوں کی ایک دو ہفتے گھر تو بجلی کے بلی نکل جاتے ہیں کھانے کہاں سے ہیں بچوں ہیں بجلی کے بلی تقریبا آمدنی جٹنی بلوں میں بلوں میں ہی چلے جاتی ہے بچوں کو کہاں سے کھلائیں میرک ایک بیس ہزار کھا ہے پھر پندرہ ہزار کھا ہے بارہ ہزار کھا ہے بلہ ہزار کھا آمدنی ڈکھیوں میں بلے گئے پندرہ ہزار کھا ہے اپنا یہ گھر اپنا نہیں تو کرائے میں پورا نکلنا پھر کھانے کا کچھ نہیں بچتا بچتا کیا اس میں بھی کیا بچتا ہے اس گھر دو سو روپے کلو دودھ ہے دو سو روپے کلو دودھ ہے کیا کرو گے بچے کو کیا دودھ بلالہ دو سو کا چار سو کا دودھ آگے بکایا گیا جانا تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پورا ہو رہا ہے بس علاق کوئی نہیں اس ملک نے بیڑا گرک کر دیا غریب آدمی کا انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے غریب آدمی کا کہنا یہ جتنے بھی ہمارے جو مزدور دیاریدہ طرف کا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اب بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کاروبار کرنا اور اس حالے سے جو مزید بھی یہاں پر کچھ نوجوان موجود ہیں ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس طرح مزید بھی تاجیر موجود ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ان سے کہ جس طرح سے یہ جو کاروبار ہے اس کی جو اب کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے پروفیٹ کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے تو کس طرح مینیج کر رہے ہیں اسلام لگو پروفیٹ کی ریشو کم ہو گئی ہے جہاں سالانہ انکم پہلے آپ کے چیخاصی ہو جاتی تھی اب وہ کم ہو گئی ہے منتلی انکم جو تھی وہ کم ہو گئی ہے لیبر بھی آپ نے دکانوں پر کم کر دی ہے غا غا نیرا تو موجودہ حالات کی میں جو یہ سرکمسٹرسنز بن گئے ہیں کاروبار تباہ ہو گئے ہیں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں ایک وقت روٹی کھانا مہنگ ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں کس وجہ سے یہ سارے سینریو کریٹ ہو رہا ہے اس کی مین وجہ تو مہنگائی ہے اب جب پچھے سے چیز کا ریٹ بڑھتا ہے پھر آگے بیشنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل تو وہ آلاتا ہے بیشنا بھی مشکل ہے اور خریدنا بھی مشکل ہے پچھے سے مہنگا خرید گلاتے ہیں آگے گاگ پھر خریدتا نہیں ہے مہنگا تو پھر وہ کمائی کم ہو جاتی ہے اب خرچوں سے ساف سے بڑھے ہیں بجلی کے بل مہنگی ہیں آٹا مہنگا چیز نہیں مہنگی آر چیز پر مہنگائی ہوئی ہے تو مہنگائی کی وجہ سے خرچہ کرنا خرچہ زیاد ہو گیا اور کمائی کم ہو گئی ہے تو بجلی کے بل کتنے آرہے ہیں اور اس حوالے سے پھر منز کیسے کر رہے ہیں دکان پر جو رینٹ پر جو دکان اگر کوئی تاجیر لیتا ہے تو خرچہ نکالنا اس وقت لانس میں جا رہے ہیں کوئی پروفٹ ہو بھی رہا ہے پھر آپ پیٹ تو دور کے بعد اس ٹائم تب برابری ہو جہا ہوا ہی بہت بڑی بات ہے لانس ہی ہو رہا ہے برابری ہو جہا وہ بھی بڑی بات ہے آپ دیکھیں نا اب یہ ایک مہنگی چیز دائیں گے اور آگے مہنگی نہیں بکے گی تو پھر نقصان دکاندار کو ہوتا ہے کہ آگے آپ گاہ کو سمجھانا آپ کو پتا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے اب آرپندہ پیسے بھی نہیں بڑھتا ہے کپڑے وغیرہ بات کل کون پہلے آرپندے ہو خانے پینے کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ خانہ پورا ہو رہے وہی بہت بڑی بات ہے کپڑے پہننا تو پھر بہت دور کے بات آتی ہے فنکشنل رہ گئے ہیں کام جو ہمارا پہلے آٹھ مہینے کا سیزن ہوتا اب مشکل سے دو مہینے کا سیزن لگتا ہے ابھی ابھی تو تقیباً شادیوں کا سیزن ہے سیل نہیں ہوتا شادیاں تو ہوں گے مگر شادیاں پہلے تو لوگ خریدتے تھے خریداری زیادہ کرتے تھے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے اتنے وہ نہیں آمدن کے خریداری کر سکے زیادہ اس لئے مختصر میں بندہ کرتا ہے کم سے کم خرچے میں اور شادی وغیرہ اپنا فنکشن گزرے یہ بتا دے جیگا کہ شادی کا جو جہیز تھیار ہوتے جس میں کپڑے وغیرہ ہم دیکھتے ہیں لڑکی کے سوٹ ہوتے ہیں دیگر چیزیں ہوتے ہیں تو وہ جو آپ خریداری میں کتنے کا پہلے تیار ہوتا تھا سال سے پہلے اب اس کی ریشو تقریباً کتنے پرسنٹ بڑھ گئی ہے اب تو اس ٹائم تو تقریباً سو پرسنٹ بڑھ گئی ہے پہلے دو لاغ روپے کو ہوتا ہے اس ٹائم دو تین لاغ روپے کا خرچہ جو کپڑے خاری کپڑے کپڑے خرچ ہوتا ہے تو اس لئے بندہ نہیں لیتا ہے بندہ سوچتا ہم مختصر کرے تو اسی وجہ سے پہلے کاروبار پی فرق پڑتا ہے بندہ کم خریداری کرتا ہے پہ کاروبار پی فرق پڑتا ہے ملو آپ شادی کرنا بھی بڑا مہنگا ہوگی ہے بہت مہنگا ہوگا ہے آپ کے سامنے یہ مہنگائی آئی چیز تو مہنگی ہویا ہے شادی میں کھانا وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے پہ مہنگائی آٹھا چین نیگی وغیرہ کتنا مہنگے ہوگا ہے میں کیا مطالبہ کریں گے کمت سے مطالبہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں ویسے کچھ بہتری ہویا ہے ڈالر وغیرہ میں مگر اگر ہوئے بہتری ہوگی تو بھی فائدہ فائدہ نہیں دیکھا کوئی ڈالر کم ہو رہے گا ابھی تھا کوئی فائدہ نہیں دیکھا سیار ڈالر دیکھ رہے گا کم ہو رہا ہے مگر کوئی چیز کم نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پیٹرول دیکھا آپ ڈالر کم ہو رہا ہے پیٹرول بڑھ رہا ہے ڈالر جس طرح اگر تھوڑا سا بھی بڑے چیزوں کے ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں فیبرکس انڈسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہیں پروڈکٹس ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں کافی مہنگی اب جب تقریباً تین سو تیس سے لے کر جب دو سو نوے کا چالی سو پیٹا جب کمی آئی تو پروڈکٹس میں کمی کیوں نہیں آئی یہی تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ پروڈکٹس میں کسی چیز میں کمی ہو تو پتہ لگے ڈالر کم ہو رہا بیسے تو ڈالر کو دوستوں بھی کر دیں اب عوام کو فائدہ نہیں تو ایسا کم کا کیا فائدہ میں اسی وجہ سے اب قریب حالت میں تو پریشان ہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں اب دیکھیں نا عوام کو فائدہ دینا چاہیے اب ڈالر کم ہو جائے گا اس کے حساب سے پیٹرول کم ہو آٹا چینی کم ہو اب اور چیزوں کے ریٹ بڑھنے سے اور ڈالر کم ہو رہا ہے اس سے تو عوام کو فائدہ نہیں ہے چیزوں کے جو ریٹس ہیں سوالے سے وہ کم ہو رہے ہیں اور جو چیزوں کے ریٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں مگر جو ڈالر ہے وہ اس میں کمی آئی تو سوال نشان جی ہے جب چیزیں ڈالر کا تھوڑی سی بھی قیمت بڑھ جائے ڈالر ایک روپے بھی اگر مہنگا ہو تو فوری طور پر جو چیزوں کے ریٹس ہیں مارکیٹس میں اس میں اضافہ آ جاتا ہے مگر اب جب چالیس روپے تک کا بھی جو ڈالر ہے وہ کم ہوا تو اس کے باوجود سوال نشان جی ہے کہ چیزوں کی قیمتوں میں آخر کمی کیوں نہیں آئی مزید بھی سوالے سے دکانداروں سے جتنے بھی مارکیٹ میں اگر آئے ہیں تو ان سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے اور جانیں گے موجود حالات کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں وقت تو ایک بریک کا حمل ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین مزید بھی تاجیر حضرات ہما سب موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے موجودہ مہنگائی کی وجہ سے اب جو کاروبار ہے کتنا متاثر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب ریشو ہے پروفٹ کی وہ کتنے کام ہوئے دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے جو کاروبار تاجیر جو متاثر ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ بچارہ چھوٹا تاجیر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو ہم حکومت سے گزارش کریں گے اس کے لیے تھوڑی سی وہ کی جائے تاکہ جو بچارہ چھوٹے تپکی کا تاجیر ہے وہ اوپر اٹھیں اور ہماری کوشش بھی یہی کہ ہم یہ یونین جو ہماری بنی ہے ہم نے اپنے چھوٹے تاجیر کو اوپر لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ہم سارے ساتھی بھی کوشش کریں گے آپ جو جس طرح سے چھوٹا تاجیر جو ہے اب غربت کی چکی تلیر پوری عوام تو پشش رہے ہیں چھوٹا تاجیر بھی اس حوالے سے بڑا بڑا رشان نہیں کہی دیتے ہیں جو ایک ایوریج بچھلے سال سیل ہوتی تھی اور اس کی نسبتاً اب کتنی ہو رہی ہے اور دوسرا جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں جو کہ ٹیکس کی جہاں بھرمار ہے تو کیا اس حوالے سے تاجیروں کو سہولیات بھی مویا کی جاتے ہیں نہیں اس حوالے سے کوئی سہولیات نہیں ہے حکومت تاجیروں کو اپر مزید ٹیکس پہ ٹیکس لگا جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں بلو بجلی کے بلو میں کتنے ٹیکس لگی ہیں جو بچارہ چھوٹا تاجیر ہے وہ مطلب اپنے قرائے نکالے گا یا بجلی کے ٹیکس کے پہ کرے گا آپ یہ دیکھیں بجلی کے ہر چیز میں انہوں نے ٹیکس لگا دی ہیں تو حکومت سے گزاری سے اس پہ نا تھوڑا تاجیروں کو ریلیف دیا جائے ٹیکس پہ بھی دیا جائے تو دیکھیں اب ہر چیز پہ ٹیکس دیا جا رہا ہے تو اسی ہی گزاری سے حکومت سے کہ یہ نا اس کو کم کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹا تاجیر ہے وہ بچارہ اوپر آئے اور جو گریب تفکہ ہے وہ بھی ذرا سیٹھو اب جو مارکیٹ ہے اس میں جو گہک ہے اس کی ریشو کتنی رہ گئی آنے جانے دیکھیں گہک میں تو بہت فرق پڑی ہے کاروبار میں آنا آپ یہ دیکھیں 50% کاروبار میں فرق پڑی ہے تو یہاں پہ کاروبار کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس سے پہ لیتے ہیں آپ کیسے حالات نہیں ہیں بہت فرق پڑی ہے کیونکہ مہنگائی کی ویسے دیکھیں ایک چیز نیسال کے طور پر 100 روپی کی آتی تھی وہ آٹومیٹک 200 روپی کی ہو گئی ہے تو اس فیضہ کاروبار میں بہت فرق پڑی ہے کاروبار بھی بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے اور اس حوالے سے مزید بھی تاجیر جو ہیں موجود ہیں موجودہ حالات میں جس طرح چھوٹا تاجیر غربت کی چکی تلے پیستا جا رہے ہیں کاروبار کرنا اس کے لئے مشکل ہے ادھار اٹھا اٹھا کے کاروبار کر ٹیکسیس کی بھرمار ہے حکومت کی جانب سے تو کیا آپ مطالبہ کریں گے حکومت سے اس حوالے سے کہ کیا اقدامات اٹھانے شہیئے کہ اس میں بھی میری اسلام علیکم میری گزارش ہے حکومت پاکستان کہ خدا رہا کوئی ایسے جو بل آ رہے ہیں زائد بجلی کے وہ غریب آدم کے عوام کی پہنچے دور ہیں سفید پوش آدمی بچارہ بڑھ سب سے زیادہ متاثر ہے وہ بچارہ وہ اپنے بچوں کے فیصے بھرے گا بجلی کے بل بھرے گا یہ وہ پڑپیٹ بھرے گا اس میں یہ بھی پتائیں کہ اب جو سارا دن میں کتنے گاک آ رہے ہیں اور پچھلے سال اگر ہم دیکھیں ایک سال میں کتنا فرق ہے اور یہ فرق کی مین وجہ کیا سمجھتے ہیں ایک سال میں تقریباً کوئی فیفٹی پرچنٹ فارق گاک نہیں آتا ادھر صرف مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے جس کیونکہ ایک ہزار کم از کم میسکیم بارہ سو ہزار پیاس لائی ہے سوٹ کی اٹھلی وہ بندرہ سوٹ لے جاتا ہے وہ غریب آدمی سوچتا ہے کہ یار میں نے کپڑے سے لبانے بچوں کا پیٹ پاننا ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے ایشیو بہت کم ہو گیا ہمارے ہیں اور گاک نہیں آتا ٹیکسیز کی جہاں برمار ہے تو ٹیکسیز کے حوالے سے سہولیات بھی مہیا ہوتی ہیں کوئی سہولیات بھی مہیا ہوتی ہے اپنی مدد آپ کے تحت سب لوگ کام کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں کوئی سہولیات نہیں ہے پھر تاجروں کے جانے سے جتنے بھی چھوٹے تاجر بڑھا جاتے ہیں آپس میں ہی ابامی تعلق سے ہی ایک دوسرے کو سپورٹ ہاں جی ایک دوسرے کے باہر تعلق تعاون سے ہی ہوتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایشیو نہیں ہے گورنمنٹ کے سوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھاری گورنمنٹ کوئی ریلیف نہیں دیری تاجروں کو اور بھی تاجر اماسات موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جس طرح سے مہنگائی کا طوفان ورپا ہو چکا ہے ملک میں مہنگائی کا سلسلہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو دوسری جانب جو اب یہاں پر سیل پرچیز کا کام ہے مارکیرز میں کتنا متاثر سر بسم اللہ الرحمن الرحیم کام تو دیکھیں ابھی تک کافی متاثر ہوا ہے کاروباری حالات کچھ بھی نہیں ہیں اور اس وجہ سے کام ہمارا کافی حد تک ہمارا تو غلسل کا ماشاءاللہ سبح سے شام تک رش لگا رہتا تھا اب تو سبح سے شام تک فارق بیٹھ رہتا ہے اللہ کرے کوئی نظام آئے ملک میں کوئی بہتری ہو کوئی ہمارا کاروبار چلے اللہ کوئی آسانی فرمائے اس کی مین وجہ کیا سمجھتا ہے مین وجہ یہ ہے کہ معاشی آلات اس وقت کچھ بھی نہیں ہے معاشی آلات کوئی بہتر ہوں گے تو زیاری بات ہے کسمر آئے گا کسمر آئے گا تو ہم لوگوں کو کام بہتر چلے گا جہاں پر چیزیں گزشہ ایک سال کے سبت مہنگی ہوئیں کھانا پینہ مہنگا ہوا بجھے لگے بل مہنگ ہوئے تو وہاں تاجروں کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی تو اس حوالے سے تاجروں کو اور پھر سروائیو کرنا اس حالات میں کتنا مشکل ہے سر سروائیو کرنا تو اس وقت بہت مشکل ہو گیا پہلے ماشاءاللہ کام کے حالات بہت اچھے تھے تو سروائیو اچھا ہوتا تھا کاروبار بہتر تھا ماشاءاللہ اب کاروباری نظام کافی ایت تک ڈون ہونے کی وجہ سے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا پچھلی کے بل کتنا ہے پچھلی کا بل کسی کی کا جو ہمارا پہلے آٹھ ہزار کھاتا تھا اب ہمارا بل بیس ہزار رکھا رہا ہے آٹھ ہزار کبھی اس دکان کا گھر کا گھر کے بل تو اور گھر کے بلو کبھی یہی آل ہے پہلے بل آتا تھا دس ہزار اب بل آتا تھا بائیس ہزار تہیس ہزار ہی یہی حالات ہو رہا ہے کم زیادہ بلوں میں لگے سر یہی عام دنی اتنی تو عام دنی نہیں اور جتنی بلوں میں ہم بر رہے ہیں کراہ پھر اور بھی معاملات ہیں کافی سارے ایسی حالات میں کیا آپ کو توقع ہے اپنے حکمرانوں سے کہ وہ کچھ کریں گا سر ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے کہ حکمران کچھ کریں گے اللہ پاک بھی بہتری کرے کوئی اچھے ہیں ہمارے پر حکمران لائیں جو ہمارے ملک کو کوئی بہتری کی طرف لے کر چلیں عوام جو ہے اس حوالے سے یہی دعا کر رہی ہے کہ اللہ پاک حکمرانوں کو ہدایت دے حکمرانوں کو جو ہے اس حوالے سے یہاں پر جو حکمران ہیں انہیں ہی صدھارنا بہت ضروری ہے اور جس طرح کی قوم ہوتی ہے اس طرح کی امران ہوتا ہے کئی حد تک ہمارا بھی بہت قصور ہوتا ہے اس حوالے سے جانزخیرہ اندوزی ہو رہی ہے دیگر معاملات ہو رہے ہیں تو مہنگائی کی شرح اس حوالے سے بھی بہت بڑھتی ہے اور عوام پریشان ہوتی ہے مزید بھی جو یہاں پر پریشانی ہیں عوام کی وہ آپ کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین مزید بھی اس حوالے سے جتنے بھی دکاندار ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ جس طرح سے شادی کا سیزن ہے شادی کے اس سیزن میں جو اب سیل پرچیز ہے اس حوالے سے کیا وہ بھی رہی ہے یا پھر اپنا جو دکاندار ہیں اس حوالے سے بہت پریشان ہے دکاندار ہیں ان سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے جانتے ہیں کہ جو یہاں پر موجودہ مہنگائی کی وجہ سے یا حالات ہیں کتنے متاثر ہوئے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم کتنے جو حالات ہیں موجودہ حالات میں متاثر ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو اب سیل پرچیز ہے کتنی افیکٹ ہوئی ہے کام نہیں ہے کام بہت سلو ہے کام بہت سلو ہے مثل میں ہر چیز مہنگی ہے گاہ کی قوتیں خرید نہیں ہیں پہلے سو والی چیز اب تین سو کی ہوئی پڑی ہے گاہ کھریدتا نہیں ہے پھر میرے خال میں جس طرح سیل پرچیز نہیں ہوگی کتنے گھاک آ رہے ہیں بس تھوڑے بہت گھاک آ جاتے ہیں جو واقف کاری ہے اس کے حساب سے آ جاتے ہیں ویسے مناسب ہے کام بہت زیادہ مناسب ہے کام مطلب اگر ہم اسٹیومیٹ لگائیں پچھلے سال اس سیزن میں کتنے آتے تھے اب میں کہنا پچھلے سیزن سیزن تو بہت اچھا کام تھا اب تو بلکل بھی نہیں ہے کام بلکل سلو ہے کام کتنے دنوں یا مہینوں کی بات کریں تو یہ پورے سال سے ہی سلو ہے کام کل کل سلو جا رہا ہے کام کچھ تو ایک سال سے سلو جا رہا ہے ہاں جی بلوں کے بل بھرنا دکان کے قرائے بھرنا سب کے اللہ تعالیٰ کروائی دیتا ہے بس ایک مناسب سسٹیم ایک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس حوالے سے عوام کے جو مدد ہے غائبانہ طور پر کر رہی ہے تو جو تاجیر حضرات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حالات ہیں اس قابل نہیں ہے کہ سرکل چلا جائے معاشی سرکل چلا جائے اسلام علیکم موجودہ حالات میں جس طرح سے کاروبار بہت مشکل ہو گیا اس میں پھر اپنا دکان کا سارا سسٹم چلانا بل بھرنا گرائے بھرنا لیبر کی جو تنخواہ ہیں وہ دینا کتنا مشکل یہ سب سسٹم کو ہم اپنے گھر سے کھا رہے ہیں کام اتنا سلو ہے جس کی انتہا نہیں بالکل کام سلو ہے جو پہلے سیل ہو جاتی تھی اب اس کا وہ سیل کا دس پرسنٹ بھی نہیں دس پرسنٹ بھی ہاں جی دس پرسنٹ بھی نہیں ہے وہ بل سمجھو کہ دس دس ہزار پہ بلاتے ہیں پہلے پندرہ پندرہ سو رو پہ بلاتے تھے اب دس دس ہزار پہ بلاتے ہیں گورنمنٹ نے جہاں پر جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کی جو چلے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ان میں چلے اضافہ ہو گیا تاجر کیسے سروائف کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو سیل ہے کم ہو گئی ہے ہمارے پاس کچھ ہو گا تو ہم ملازم کیسی سیلری کو زیادہ کریں گے جب وہ ہے ہی نہیں کچھ تو کیسے زیادہ کریں گے اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ جس سرہ اب سیل بہت کم ہو گئی دیگر اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے بجلی کے بل جو ہیں وہ بھرنا کتنا بہت مشکل ہے یہ میں نے کہا تو آپ کو دس ہزار پہ بل بھر رہا ہے دیکھو ہمارے پہ چل کے آرہا ہے ہم نے لائٹیں کم کر دی ہیں پہلے سے پہلے پندرہ سو چودہ سو سولہ سو ایسے بل آتا تھا ایک سو تی تی سی یونٹ کا دس ہزار پہ بل ہے کمرشل کا ٹی وی ٹیکس بھی آئیڈ کر دیتے ہیں ہاں وہ بھی آئیڈ کر دیتے ہیں لگا ہو یا نہ لگا ہاں جی ایسے ہی ہے کیا مطالبہ کریں گے بس گورنمیٹ سے یہی روکیسٹ ہے کہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے تاجر حضرات پہ رحم کیا جائے تاجر حضرات سے رحم کی اپیل کی جا رہی ہے اور جو تاجر ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں کاروبار تو کرنا مشکل ہے ہی ہے گھر کا نظام چلانا بھی بہت مشکل ہے گھر سے جو اپنا آمدنی ہوتی ہے وہی کاروبار میں لگا لگا کے ادھار پر ہی تقریباً کاروبار چاہ رہا ہے مزید بھی تاجر موجود ہیں بات کرنے دن سے السلام علیکم گزشتہ ایک سال میں کاروبار کی جو صورتحال ہے بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوئی تاجر جو ہیں بہت پریشان ہیں گاہ گاہ نیرا تو اس سارے جو سسٹم میں کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے اور کیا لگتا ہے جو حکمران ہیں وہ تاجروں کے لئے کچھ گر بھی رہے ہیں جس طرح سے ٹیکسز کی تو برمار لگا دیتے ہیں آپ کے اوپر تو کچھ سہولت بھی دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے حکومت نے اس ٹیم مہنگائی کی حد پار کر چکی ہے گریب آدمی گریب ہوتا جا رہا امیر آدمی امیر ہوتا جا رہا اور اس ٹیم اس ملک کا کوئی نظام نہیں ہے جس کی لاٹی اس کی بحث وہ والا کام کرا جا رہا عوام کے ساتھ نہ ادھر کاروبار ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے صبح سے بیٹھے رہتے ہیں گاہ کی انتظار میں کوئی آگیا تو بیچ گئے ونہ ہم آرک بیٹھے ہیں نہ بجلی کے بلنوں نے حد کر دی ہے نہ بل بھرے جا رہے اور بہت مشکل ہو گیا اس دور میں جینا بہت مشکل ہو گیا بس صبح سے بیٹھے رہتے ہیں کوئی گاہ آگیا آگیا ونہ نہیں کام اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ صبح سے بندہ بیٹھے رہے تھے پچھلے سال اس سیزن میں سنے کہ بھئی کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا اور اب وہ یہ حالات ہیں کہ آپ گاہ بلکل بھی نہیں آ رہا تو اس ایک سال میں جس طرح کاروبار اتنا متاثر ہوا تو اب کاروبار کا سرکل کس طرح چھڑا ہے روزگار ہے ہی نہیں اب تو وہ کام ہو گیا ہر بندہ اپنی 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 کر رہا اس ٹائم جو اس ٹائم کام ہے یہ جو نگران حکومت ہے اس سے بھی ہمیں کوئی توقع نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی توقع نہیں ہے یہی ہے اس کا کوئی مسئلہ کا حال لکھالا جائے گریب آدمی کو کوئی تعاون کرا جائے کوئی گریب آدمی پہ ہاتھ رکھا جائے اس ٹائم سمجھو یہ حال ہم حکومت نے کر دیا ہے گریب کا کوئی والی وارس نہیں ہے میں ربتا ہے کہ جو حکمران ہیں کیا حکمران ایک پیچ پر آکے ایک پیچ پر بیٹھ کے عوام کے لئے کچھ کر سکتے اکٹھے ہو سکتے اکٹھے ہونا تو چاہیے ان کو نیکن کیا کریں وہ کہتے ہیں میری حکومت ہو اسی چکر میں عوام پیس گئی ہے عوام کو کوئی رلیف نہیں دیا جا رہا عوام اس ٹائم بہت تنگ ہے عوام اس ٹائم لکننے پہ مضبور ہو چکی ہے روڑوں پہ گلیوں میں مولوں میں لکننے پہ بہت مضبور ہو چکی ہے عوام بہت مضبور ہو چکی ہے عوام کا اس ٹائم کوئی پرشانہ حال نہیں جو حکمران ہیں انہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے عوام کا اور اس والے سے جو تاجر ہیں ہم بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں یہ کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں جو سیل ہے اتنی متاثر ہوئی کہ پچھلے سال اس سیزن میں شادی کا سیزن ہے کھانا کھانے کا ڈائیم نہیں ہوتا تھا اب یہ حالات ہیں کہ اب گھا کی با مشکل دکانوں پر آ رہا ہے مزید بھی یہاں پر جو پریشانی عوام کے آپ کو دکھاتے ہیں اب وقت تو ایک بریک کا مساتھ رہی گا مزید بھی اس حوالے سے کچھ کسٹومرز موجود ہیں جو کہ شاپنگ کرنا ہے جانتے ہیں ان سے کہ جس طرح سے ہمیں گئی کا جو سلسلہ جاری ہے قوت خرید میں کیا ہے جو کسٹومرز ہیں ان کی چیزیں خریدنا اسلام علیکم علیکم کیا خرید ہے سر کپٹل لینے کے لیے آئے میں در کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں چینجنگ کیا دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک سال میں کتنا کام جو چیزیں ہیں مہنگی ہوئیں اور اس حوالے سے خریدنا کتنا مشکل ہو گیا سر صورت ہے علی ویوی ہے کہ عوام کی قوت خرید ختم ہو گیا بلکل ہی مہنگائی اس قدر ہو گیا کہ گریب غریب ہو گیا امیر امیر ہو گیا اس چیز سے جانا معاملات بہت ڈسٹرپ ہو گیا اس لئے کاروبار بھی ہمارا بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کوئی مارکیٹ میں کوئی بندہ نہیں نظر آرہا ان کی گورمنٹ کی پالسی ہیں کہ مہنگائی اس قدر ہو گیا پیٹرول بڑھ گیا آپ کے سامنے بجلی گریٹ بڑھ گیا گیس گریٹ بڑھ گیا ہر بندہ پریشان ہے پوری عوام پریشان ہے جس طرح سے ڈالر تین سو تیس سے دو سو نوے تک آیا چالیس روپے کم ہوا جب دو روپے ڈالر بڑھ جائے چیزوں کے لیے دستی اوپر جاتے ہیں جب کم آیا تو آپ کو کئی مارکیٹ میں کمی نظر آئی کئی سر ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان کو فائدہ ہوگا ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے چھوٹا جو طبقہ ہے وہ پیسائے سارا صرف چھوٹا لوگ پیسائے کاروبار آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے زیرو ہو گیا بلکل زیرو ہو گیا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بلکل ہمارا کام اور بھی کم ہو گیا کام ختم ہو گیا بلکل ہی جانا کام نیچے آ گیا بجلی کے بل بھرنا کتنا مشکل ہے بل بھی عذاب آیا ہوا ایک کسام کا بجلی کا بل اتنے 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 آ رہے ہیں کہ آپ پوچھو ہی نہ جو بل آتے دے پاش پٹے آ رہے ہیں وہی بل آ رہے ہیں پچی پچیسی تیسا ہزار روپے کا بل آ رہا ہے بجلی کے بل بھی ہیں اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور اس حوالے سے جو مزید دکان دار ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ مہنگائی کا توفان برپایت روز نیا ریٹ ڈیلی نئی چیزوں کا مطلب جو ریٹ ہے اوپر اضافہ ہو جاتے اس میں تو تھوڑا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ مہنگائی میں مسلسلہ جو اضافہ ہے برقرار ہے گاہ کی کیا ریشو آنے کی گاہ تو بلکل نہیں ابھی تک آیا ہے یعنی کہ سردی کا سیزن سٹارڈ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ گاہ کی چیزوں کا دم نہیں مارکیٹ میں نہیں نظر آئی جس طرح کے سردیوں کا مال ہم نے برپور لے کے رکھا ہو ہے اور برپور مال رکھا ہو ہے اور مہنگی خرید ہے ہماری لیکن ابھی تک کسی چیز کی بھی کوئی گاہ کی خریدداری نہیں نظر آرہی جس طرح سیزن میں مطلب لائک اس طرح میں جو سردیاں آنے سے پہلے چیزیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں اب وہ نہیں ہو رہا تھا جی جی ہمارا ہول سیل کا کام ہے نا ہول سیل میں یہ ہوتا ہے کہ نئے دسمیں مہینے میں شروع ہو جاتا ہے کام بارویں مہینے تک چلتا ہے لیکن ابھی تک تو کوئی صورتحال نہیں ہے کوئی صورتحال نظر نہیں ہو رہی ہے لیکن اپنے پنگینی مقتے سیاستان ہوگے بجلی کا کتنا بلایا ہے بجلی کا اچھا گھاسا بلایا ہے اس طرح آبارا بس بڑھ دیا دار 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 ہی لے کے پڑھ دیا کیا کر رہے ہیں پیر اسے ہی ہے سسٹم دکان کا کاروبار کا بڑا بلکل بلی کام نہیں ہے آپ کے سامنے ساری سوٹتے ہیں بلکل کتنے لڑکے مطلب دکان پر پہلے ہوتے تھے کام کرتے تھے اب کتنا ہی ساتھ پہلے تھے ہمارے پاس آٹھ لڑکے کام کرتے ہیں لڑکے آٹھ لڑکے اب دو لڑکے ہیں آٹھ سے دو آٹھ آٹھ سے دو آٹھ باقی صاحب کی چھوٹی کر رہا ہے پورے دن میں پورے دن میں تقریباً اب تک کتنے گھاکائیں ہیں جن نے خریداری بھی کی ہو ایسے دیکھنے تو آ جاتا ہے دیکھنے آتے ہیں اگر آپ ماشاءاللہ دو تین کروڑ کا مال ہے پچی سو سرپ سیل ہے پچی سو تین ہزار دے پچی سو تین ہزار روپے جی جی اس میں سے پروفٹ کیا ہے بس جو کماتے ہیں جو سیل ہوتی ہے وہ یہی پہ خرچ کر کے گھر چلا جاتے ہیں بجلے کے بلوں میں لیبر کی اخراجات دیگر اخراجات کھانا پینا وہ سارا پھر نہیں لگے جا ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے کیا مطالبہ کریں گے حکمران سے اور کیا لگتا بھی ہے جو حکمران سے مطالبہ کریں گے آپ کا حکمران تاجروں کے لئے پچھ جل سے جلد الیکشن ہو جل سے جلد کیونکہ ابھی جتنے بھی ہیں خریددار وہ اتنا وہ رسپونس نہیں لے رہے ہیں کہنے ہیں بھی الیکشن ہونے نگران حکومت ہے اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں وہ مارکیٹ میں کوئی صورت یا نظر ہی نہیں آ رہی کسی قسم میں الیکشن کروائیں اور جس نے بھی آنا ایک پرپل حکومت ہو تو پھر اس کے بعد کار و باہر چلے گا بیسے نہیں ادروائز نہیں اس طرح رہے تو اس طرح ہی چلتا رہے گئے ہمارا سیزن خراب ہو گیا سارا سیزن خراب ہو گیا سارا سیزن خراب ہو گیا سیزن تھا جس میں کافی سیر پرشیز ہونی تھی مگر جو اب یہ سیزن ہے یہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور اس حوالے سے جو دکاندار ہیں وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جو اس سیزن میں کچھ آمدنی کمال ہے سارا سال اس آمدنی سے ہم گزارہ کرتے تھے مگر اب جو حالات ہیں کاروبار کے وہ ایسے ہیں کہ اس سیزن میں یہ مہینہ نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو مارکیٹس میں جو دیگر لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح مہنگائی کا جو طوفان ہے برقرار ہے تو اس حوالے سے مزید بھی ہمارے ساتھ جو تاجیر ہیں موجود ہیں کچھ تاجیر ہمارے ساتھ اور بھی آئے ہیں سلام علیکم مہنگائی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ تاجیر بہت پریشان ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں تاجیروں کو بلکل انٹی ہیں برعکس ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے پورے ملک کا نظام جو تاجیر ریڈ کی ہڈی مانے جاتے تھے آج وہ بلکل سڑکوں پر ہیں اگر مسلمان امانداری سے تجادت کرے تو اس کو کسی قسم کا گاٹا نہیں ہو سکتا یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے ہم خود بیمان ہیں ہم خود منافق ہیں اس لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں قصور ہمارا اپنا جس طرح جس طرح زیادہ ہمارا قصور ہے جس طرح کی قوم اس طرح کے ہاتھ چیز میں بے ایمانی کا رکھی ہے ہم ہی نہیں صحیح ہوتے ہیں نماز پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو رزق اللہ کا انشاءاللہ بے با رزق ہوگا کریں دیگر یورپین نمالی کی وہاں پر جو لوگ ہیں بڑے ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں ہم مسلمان ہو کر بھی یہ کیوں صاحب میں ساتھ رکھ رہے ہیں یہ خان پین غلط ہو گیا ہماری بیز ہی غلط ہوگی ہم جب تک دو نمری نہیں کر لیتے ہم سکون ہی نہیں آتا ہم کہتے ہیں یہ اس طرح روزی مل ہی نہیں سکتی یہ دو نمری کرنے کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا ہم میں رچ بس گئی دو نمری ہم سود کا کام کر رہے ہیں سادہ کچھ گلس کر رہے ہیں ہم میں گائی میں جس طرح چلے ہمارے اس میں بیت قصور آئے جو حکمرانوں کی پولیسیز ہیں اس کے بارے میں بھائیان وہ کیا پولیسی بنائیں گے ہم تو کچھ کچھ کا ساتھ ہی نہیں دہتے کسی کی مانتے نہیں ہیں جب چار سو روپے لیٹر پٹرول تھا چار سو روپے چالیس روپے لیٹر پٹرول چار سو روپے من گندم ہم تو اس وقت بھی ایسے ہی تھے مگیایی کو ایسے ہی رو رہے تھے آج بھی رویں گے ہم جب تک ہمارا کام ہے کہ بس رونا دونا ہے ہمارا کام اللہ ہمیں حذائد دے صرف پانچ باک نماز پڑو اللہ کا قرآن پڑو انشاءاللہ واللہ خیر رواز کی بے انتہا رضی سن سکتے ہیں کہ جس طرح سے جو تاجیر ہیں کچھ سن کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود ایمان ہمارا اس حساب سے نہیں ہے ہم خود دو نمبری کر رہے ہیں چیزوں میں لیٹر دن میں تو سوال اس سے بھی ہماری جو قوم ہے وہ اس سارے سینیرو سے گزرے کچھ اور تاجیر بھی موجود ہیں ہم ساتھ بات کرتے ہیں ان سے کہ جس طرح سے یہ معاشی حالات اس ٹائم بہت تباہ ہو کر رہے گئے تو کاروبار کی طرف مشکل ہے اسلام علیکم مجھے سلام کاروبار کے حالات یہ ہیں کہ ہمیں تو اب تک گاہ نظر نہیں آئے صبح سے اب تک کتنے گاہ ہیں کوئی علاقہ نہیں کاروبار کے سر برباد کر کے رکھ دیئے ملک کو انہوں نے سالوں نے ملے کپڑے کا کاروبار کتنے مہینوں سے کہیں یا سالوں سے کوئی لے کام کر لو کپڑے کا تو کچھ رائی نہیں کوئی لے گا ہاتھ تو کھا لوگ کچھ لے گی تو جاؤ گے آپ گھر کپڑے کا تو کام کچھ بھی نہیں رہا ہے کون کہہ رہا ہے کپڑے کا مہنگائی کے لہو ہے کیا کپڑے کچھ بھی نہیں ہے کوئی مطالبہ کریں گے حکمرانوں سے کہ جس طرح جو تاجر ہیں ریر کی ہڈی مانے جاتے ہیں یہ چلے جائیں کہ ان کو سب کو فاسی پر چڑھا دو باجن کوئی صفائی ہو جائے صفائی کر دو ان کو سب کی کوئی اللہ کرے کوئی نیک اللہ پاک پیدا کر دے ان میں سے ہی بے شک اللہ نہیں کرنا لیکن ان لوگوں نے کوئی اللہ نہیں چھوڑے کوئی اللہ نہیں چھوڑے جس طرح آپ حکمرانوں نے بلکل معیشہ تباہ کر دیئے اور دوسرا پھر اپنا اتنی آمدنی ہے سرکل کیسے سلا رہے ہیں اللہ پاک چلا رہا ہے ہماری تو کوئی طاقت نہیں ہے پلے سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں کھاتے اٹھا کے دیکھ لو پورے سالے کے آمدنی نہیں آمدنی نہیں بھائی سالے کے سالے کے نظام چڑ رہا ہے بچھارے پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں لاکھوں کروڑوں پر لگا کے بھی پریشان ہیں لاکھوں کروڑوں لگانے کے باوچپ دن کی سیل کے کوئی سیل ہی نہیں آج کر تو کہی ساہب ہی نہیں بھائی دو تو تین تین چرچت دین ہفتہ ہفتہ بسم اللہ نہیں ہوتی کوئی چڑھتا نہیں کیا کر رہے ہو بھائی جن کو عالیویلہ پوچھ لی آنکھے آنکھ بھائی جن کتنے لڑکے پہلے کھڑے کی ہوئے تھے چھوٹ کتنے دو بچے تھے پہلے آپ کے سامنے پھر شاہر نہیں ہے پھر کچھ نہیں پھر سارے سی ہے بچھلی کا بل پہلے ہی آرہے ہیں بچھلی کا بل نہ پوچھے چیزیں بچھلی کا بل نہ پوچھے جنب ایسے اگر انداز آپ تھوڑا بہت دے دیں ہمیں بھائی جن پچھلے میں گھرگی بات کرو تو پچھلے جو تقریبا پچھلے سال جو بلتا ہے ان دنوں کا وہ تا تین ہزار پہنٹیسو روپے کیونکہ لائٹینینی سمال ہو رہی کولر پنکی بھی ترے میں چل رہے اور اب پندرہ ہزار روپے گا بھڑا ابھی جو اس مہینے گا بھڑا تیرہ تاریخ دین ہزار والا پندرہ ہزار پندرہ ہزار دوستو ستہ روپے گا یہی کچھ ہو رہا ہے اللہ اپنا رحم کرے دعا کرو آپ بھی ہم مل کے کوئی شاہ اللہ پاک کوئی نظام چلائے کوئی ہماری آباد کو ان کے سمجھ آجے یہ اللہ پاک کو ان میں سے اچھے لوگ نکال دے میرا مالک تو مہربانی ہو جائے کوئی سن سکتے ہیں کہ جتنا بھی حالات ہیں یہاں پر کاروبار کے وہ ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں کاروبار میں آپ دو دو تین تین کروڑ جو یہاں پر تاجر ہور سیل کا کام کر رہے ہیں انہیں لگا تو دیا مگر جو آمدنی ہے دن کی آمدنی ہے کچھ تاجروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اپنا ہفتہ ہفتہ سیل نہیں ہوتی کئی کئی دن ایسا حساب ہوتا ہے کہ جو سیل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس حوالے سے سارا جو معاشی سرکل ہے چلنا بہت مشکل ہو کر رہے گئے مگر جو حکمران ہیں وہ ذاتی جنگیں لڑنے میں مصروف ہیں حکمران جہاں ٹیکسیس کی بھرمار کر دیتے ہیں عوام پر تو دوسری جانت سہولیات کا ہمیشہ فقدان رہتا ہے اور ان کی نقارہ پولیسیز اور سٹریٹیجیز کی وجہ سے آج عوام کا یہ حال ہوا پڑا ہے اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں عوام کے جو بجلی کے بل ہیں ان میں کمی لائی جائے مہنگائی کنٹرول کی جائے اور دیگر جو فسیلیٹیز ہیں جو تاجروں کو دینی چاہیے حکومت کی جانی چاہیے وہ بھی دینی چاہیے جو باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے مزید بھی جو پریشانی عوام کے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلال کے لئے اپنے مزمان اور نباس کو دیجئے اجازت اللہ نگبان